جی مہی جی میری آواز صاف آرہی ہے آپ تک یس یس کی آرہی کلیر آرہی ہے چلیئے تو آج کے سیشن کی شروعات کرتے ہیں تو جو ہمارے ساتھی ہندوستان اور ہندوستان کے الگ الگ شہروں اور ہندوستان سے بہار سے کتنے بھی ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے آج کے شاندار ویسٹیج بگنش پاٹشالہ میں اور وہ ہمارے ساتھی جو میں اس وقت یوٹیوب پہ بھی اس پروگرام کو لائف دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے آج کے پروگرام میں ساتھیوں میرا نام پریتم سنگھ راوت ہے اور جس بزنس کی شروعات آپ میں سے کئی ساتھیوں نے کچھ سمیں پہلے کری اور کئی لوگ بہت لبے سمیں سے ہمارے ساتھ میں ہیں آپ ہی کی طرح آسل لگ بگ دس سال پہلے میں نے اس بزنس کی شروعات کری اس بزنس میں آنے سے پہلے میں ایک ایڈوکیٹ کے پاس جاب کیا کرتا تھا لگ بگ ڈھائیز اور پہ کے سیلری پر اور میرے بھی سپنے تھے آپ لوگوں کی طرح کہ میں بھی اپنی انکم بڑھاؤں آمدنی بڑھاؤں تو پارٹ ٹائم میں اس انڈسٹری کے اندر آیا دس بارہ سال اس انڈسٹری کو سیکھا الگ الگ کمپنیز کے اندر لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا جہاں پر سٹیبلیٹی کے ساتھ کام گیا جا سکے فائنلی دو ہزار بارہ میں ویسٹیج کے اندر میرا آگمن ہوا اور تب سے آج تک ویسٹیج کے شاندار پلیٹ فارم کے اندر آپ سبھی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس بزنس کو آگے بڑھا رہا ہوں میرا ایک مہینے کا اس بزنس سے گیا ہے پانچ لاکھ پچاسیزار روپے لگ بکتین کار ہیں ہاں سے ملے چکا ہوں اور بھی کئی اچھیمنٹس ہیں جو سمیہ سمیہ پہ ہم آپ کے ہاتھ میں شیئر کرتے رہتے ہیں تو دوستو آئیے آج کے پروگرام کو شروعات کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ تین دنوں تک چلے گا ہر آج جیسے کہ ٹیوزڈ ہے ٹیوزڈ، وینزڈ شام کو ساڑھے ساتھ میں سے لے کے نووے تک اور اس پروگرام کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے ہمارے بزنس کی شروعات کیوں کی جائے یا اٹلیسٹ وہ نیٹورک مارکٹنگ کے بارے میں اٹسلف جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انڈسٹی ہے کیا اس کے اندر میں کیوں ہوں اگر میں اچھا کاسا کام کر رہا ہوں میرے اچھی کاسی جوب ہے اچھا کاسا بزنس ہے تو میں کیوں ایک انیسیسری اپنے لیے ایک اور کام اپنے ہاتھ میں لوں اور اس کے اندر انوال ہوں ان تمام طرح کے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا اور یہ بھی کہ وہ لوگ جو اس بزنس کے اندر کام کرتے ہیں کئی بار ایسے لوگ جو الڈی پڑے سکسسفل ہوتے ہیں وہ پھر بھی اس بزنس کے اندر کام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر انوال ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس نہ ایڈوکیشن ہوتی ہے نہ لائف میں سکسسفل ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح اس بزنس کے اندر آتے ہیں یعنی کہ ہر طرح کے لوگ کیوں اس بزنس کے اندر آتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ اس بزنس کے اندر کیوں کامائے ہو جاتے ہیں ایسا کیا ہے اس انڈسٹری کے اندر جو پوری دنیا کے اندر ہر طبقے کا آدمی اس بزنس کے اندر آ کر کامیاب بن جاتا ہے یہ تمام سوال آپ سبھی لوگوں کو کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ میں آتے ہوں گے اس کے جواب آج آپ کو یہاں پر ملیں گے دوستو میں آپ سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا چاہے آپ ہمارے ایگزسٹنگ ساتھی ہیں نئے ساتھی ہیں یا تھوڑا لمبا سامیہ آپ کو چکا ہے یا بلکل نئے ہیں آپ نے ابھی جوائن بھی نہیں کیا اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا ہم اسی ہمارے زوم پر دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کسی آپ کے کسی ساتھی نے بلائے ہو انوائٹ کیا ہو کہ چلی دیکھئے اس انڈسٹری کے بارے انویسٹری کے بارے میں جانتے ہیں دوستو میں بتانا چاہوں گا آپ اس بزنس کو کنٹینو کریں جوائن کریں نہ کریں that is totally up to you لیکن میں ایک دعویٰ جروع کرنا چاہوں گا آج کے سیشن کے بعد میں آپ کو ایک بات کو تو جواب مل جائے گا کہ پوری دنیا میں اور وشش کر اب ہندوستان کے اندر کیوں لوگ نیٹ ورک مارکٹنگ ڈیاریٹ سلنگ کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں یعنی کی کیوں اس کے اندر لوگ بہت تیجی سے انوال ہو رہے ہیں اگر میں ویسٹیج کی ہی بات کروں تو دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے جو نیس آتی ہیں اور جو مارے ویسٹیج ہیں ان کو خوشی ہوگی لگ بھگ لگ بھگ دو لاکھ لوگ ہر مہینے ویسٹیج پریوار کا حصہ بنتے ہیں اور اس وقت ہم دو کروڑ سے زیادہ کا پریوار بن چکے ہیں ہندوستان اور ہندوستان سے باہر دوستو آئیے آج ہم ان سب کی چیزوں کے بارے بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور ہی بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملے گی کس پرکار سے آپ اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں اچھیب کرتے ہیں اس بزنس کے اندر اور ایک اچھا خاصا سیشن لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے تک چلنے والا ہے میری آپ سے گزارش ہے اپنے پاس ڈائری پینسل پین لے کے بیٹھیں جو بات آپ کو اچھی لگے اس کو آپ نوٹ ضرور کیجئے گا دوستو بینہ دیر کرتے ہوئے آج کی پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور آج اس سیشن کو آپ کی بیچ پر رکھنے کے لئے جس پرسنیلیٹی کو میں آپ کی بیچ پر بلانے جا رہا ہوں آپ نے اپنے کریئر کی شروع جوب کے ساتھ کری اچھی خاصی ایجوکیشن بیگراؤنڈ ہونے کے ساتھ آپ نے ایکاؤنٹس بیگراؤنڈ سے اپنے جوب کی شروعات کری اور اسی فیلڈ کے اندر کافی آگے تک گئے اور اچھی خاصی سیلری تک ہی اپنے کریئر کے اندر پہنچیں اس کے بعد ان کا سامنا ہوا اسی پرکار سے جیسے آپ کا ہوا نیٹ بک مارکنی انڈسٹری سے اور اس انڈسٹری کے اندر آپ پارٹ ٹائم میں آئے ہیں سوچ کر جو میں جوب میں اچھی خاصی سیلری لے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑا بہت آ جائے گا تو لائف اور ایزی ہو جائے گی لیکن انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ انڈسٹری آگے چل کر ان کا کریئر بننے والی ہے ہاں دوستو انہوں نے اس انڈسٹری کو گہنتہ سے ادھن کیا اس کے سسٹم ٹریننگ لی اور اس کے بعد ان کو یہ لگا کہ میں اس بزنس کے لیے ہی بناوں تو تین سال اس انڈسٹری کے اندر پارٹ ٹائم کام کرنے کے بعد آپ نے اس انڈسٹری کو فل ٹائم ایز ایک کریئر لیا اور اس کے بعد کبھی بھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا جی ہاں اتار چڑھا رہے لیکن فائنلی اس انڈسٹری کے اندر اپنی ایک الگ پہچان اپنی الگ جگے اور اپنے لئے بہت ساری اچیومنٹ لینے میں آپ کامیاب رہے اور کامیاب بھی ان کے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خود کامیاب ہے ان کی کامیاب بھی آج یہ ہے کہ آج ان کے نیٹ بک کے اندر بہت سائے لوگ ہیں جو لاکھ روپے پر مند کماتے ہیں اپنی مند بسن گاڑے چلاتے ہیں کئی لوگوں اپنے گھر لے چکے فورین ٹرپ لے چکے جس بکاوز انہوں نے ان لوگوں کو اس بزنس کا راستہ دکھایا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس پکار کے سٹوری آپ کی بنے تو آپ سبھی لوگوں کی آن لائن ورچول تالیوں کے بیش میں بلانا چاہوں گا پلیز ویلکم یونیورسل کراؤن ڈیکٹر انیورسٹی مسٹر آشیش کمار نائک آشی جی ناو اوبر ٹوی ڈیکٹر انکیو ڈیکٹر انکیو ڈیکٹر انکیو سر گوڑ مورننگ گوڑ مورننگ لیڈرز جو بھی مجھے سوند آ رہے ہیں جہاں پہ بھی ہے اور میں پہلے آپ سب لوگوں کو بدای دینا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اتنے بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ابھی لگبک پانسوں سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نئے ہوں گے اور نئے ہو پورا نئے ہو جیسے کی آپ نے دیکھے وہاں پہ کی ویسکس آر نوٹ فور ویڈنرس اور جتنے بار بیسک کرتے ہیں وہ جتنے بار آپ کو سکھاتے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ سکھتے خود سکھتے ہیں کیونکہ اس بیزنیس کے اندر ایک سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہاں پہ پریکٹیس پریکٹیس کر کے ہی آپ ویڈنر بن سکتے ہیں پرینز جیسے کی تیتم جی نے بتایا میرا نام آسیس نائک ہے اور مجھے بھی لگ بھگ نو سال پوری ہو چکے ہیں بیوٹیس کے اندر اور بائی پروپیشن میں ایک 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 آنٹس منیجر کی جوب کر رہا تھا لیکن آج فول ٹائم اس بیزنیس کو کر رہا ہوں اور چھوٹا سا سوچ لے کے آیا تھا کہ پارٹ ٹائم کچھ انکم کروں گا اور سپنے بڑے تھے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی میرے کیریئر بن سکتا ہے لیکن جیسے جیسے میں نے سکھا اسی طریقے کی ٹریننگ پروگرام اور اس ٹائم پہ یہ فیسیلیٹی تو نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں سے کچھ ڈائریکٹلی ملنے کا موقع ملا فیجیکلی اور ان سے ملنے کے بعد تھوڑا پروہ پڑھا کہ ہاں اگر یہ لوگ کر سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اسی سوچ کے ساتھ میں نے اس بیزنیس کو پارٹ ٹائم شروع کیا اور جب مجھے اپنے پر وشواس ہوا کہ ہاں یہ انڈسٹری میں میں کچھ کر سکتا ہوں اس کے بعد میں نے فول ٹائم کرنا شروع کر دیا اور آج کافی سکسیسپلی اس بیزنس کو ڈیبلوک کر رہا ہوں اور بیسٹ پارٹیز میں ابھی خوش ہوں اس بات کے لیے کہ میں جیسے لائف جینا چاہتا تھا وہ ہی لائف کو لیڈ کر رہا ہوں ہی لائف کو جی رہا ہوں چلی آپ لوگوں میں کچھ نہ کچھ امید لے کے آئے ہوں گے لیکن میں شروع کرنے سے پہلے اگر چارٹ باکس اوپن ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو دو سے تین مہینے کے اندر سٹارٹ کیا ہے اس بیزنس کو پہلے ان کی نمبر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو شروع ابھی ابھی شروع کیا مطلب میں تین مہینے لے کے چلتا ہوں کہ پچھلے تین مہینے کے اندر آپ نے اس انڈسٹری کو چنا ہے یا ویسٹیج کو جوئن کی اگر آپ تین مہینے کے اندر یہ اس میم یہ ایم یہ سبت کمار جادہ ہو اپنے اگر چارٹ باکس اوپن ہے آپ سکتے ہیں ایمی لکھ سکتے ہیں یا آئی لکھ سکتے ہیں ڈیپالی نگی سورج رہمان گراہل درمندر چلی بڑھ رہا ہے تین لوگوں نے ریز ابھی آپ جتنے لوگ ہینڈ ریز کر رہے ہیں ہم کسی کا سوال نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہماری جو سبجیکٹ ہے اس کو پورا کرنے میں گھنٹہ لگے گا تو میں امید کروں گا کہ آپ چارٹ باکس کریں اور باقی کچھ اگر سوال ہے تو ضرور موڈ کر کے رکھیں ہم ایک دن سوال جواب پر رکھیں گے اس دن آپ کی ہر سوال لیں گے اور آپ سے انٹراکٹ بھی کریں گے چلی کچھ لوگ تین مہینے کچھ لوگ پندرہ دن بیس دن چلی اسوری کرتے ہیں تھانکیو تھانکیو اور آپ سب لوگ انہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اچھا لگر آج دیکھ کے اور بہت سارے نئے لوگ ہیں کچھ لوگ لکھ پا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں لکھ پا رہے ہیں لیکن دھیان رکھیں آپ بھی اگر نیٹورک مارکٹنگ میں آئے ہیں ویسٹیج میں آئے تو کچھ نہ کچھ امید لے کے آئے ہیں اور definitely آپ کے پاس کچھ سپنا ہوگا آپ لائف میں کچھ بہتر کرنے چاہتے ہیں تب ہی آپ نے ویسٹیج میں آئے آج ہم شروعات کریں گے کہ اسی سے کی کیسے اس انڈسٹری کا شروعات ہوئی اور آج اس کی انڈسٹری کا کیا فیچر ہے کتنے پوٹنسیل ہے اور اگر یہ سارے انفرمیشن لینے کے بعد یہ سوچنا آپ کی کام ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے یا میں کہاں تک جا سکتا ہوں آئیے میں زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے میں فائل سیار کرتا ہوں اور اللیڈی فائل آ رہا ہے جی جی چلی آج کی جو سسن ہے یہ فاس ڈے وان ہے اور ڈے وان کے اندر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ direct selling industry کے اوپر تھوڑے بہت بہت جس کی بارے میں ضرور جانے گی کی بیس چیز کیوں کرنا چاہیے اور اس کے بعد ڈریم ویلڈنگ اور آج جو شروع ہے ڈریم ویلڈنگ گول سٹنگ یہ جو بیسک ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان سب لوگوں کو یا جو بھی کرونا کے دور ابھی پچھلے چھے مہینے آٹھ مہینے کے اندر جو نیا لوگ ہیں اگر میں دوزار اکیس کی بات کروں دوزار اکیس میں بھی جو بھی لوگ جائیں کہ میں سب لوگوں کو کنگرچولینٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اچھی ڈیسیسن اور ایک بہت گولڈ ڈیسیسن لیے میں بریف اور ونڈرفول ڈیسیسن کیوں کہتا ہوں کیونکہ نیٹورک مارکیٹنگ کا کتنے بھی سکسیسپل لوگ آ جائیں پھر بھی مارکیٹ میں یا سوسیل ایکسپٹانس اتنا ابھی بھی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے لیکن اس میں جیسے جب بھی آپ کوئی ڈیسیسن لینے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو رکھتے ہیں یا رہے یہ میں نے کر کے دیکھ چکا ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہوں نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسے اس کے باوجود بھی آپ نے ڈیسیسن لیے ڈیسیسن میں آئے اور ابھی کام کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب میسیج کلیر ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے لوگوں کے اوپر بہت سا نہیں ہے تو چلیے ابھی چلتے ہیں ڈیسیسن لینے سے آپ سفل ہو جاتے ہیں ویسٹین ایک جرنی ہے جیسے میں نو سال سے یہ جرنی کو جرنی میں ہوں اور سارے لوگ کو یہ ایک سال سے کوئی دو سال سے پان سال سے اور جتنے کامیاب لوگوں سے آپ ملے ہوئی ہوں گے ویسٹیز کی اگر ان کی پاسٹ جا کے دیکھیں گے تو کوئی دو سال سے کوئی پان سال کوئی دس سال سے بیجنس کو کر رہے ہیں اور آج کافی سفل ہے تو اب بھی اس پر پروسیس کا ایک پارٹ ایک جرنی کا حصہ بن چکے ہیں اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ یہ جرنی آپ شروع تو اکلے کرتے ہیں لیکن لائف میں آگے جا کے آپ اکلے نہیں رہتے ہیں یہاں پہ پورا ٹیم ہے اور یہ ٹیم آپ کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے آپ کی جیب میں کتنے پیسہ ہے آپ کہاں سے ہو آپ اس عمر میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس ٹرین میں چڑھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور جب چڑھ چکے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو مدد کریں گے وہاں تک پہنچنے کے لئے کیونکہ گاڑی تو چل رہی ہے ہم اسٹیج کی جرنی تو چل رہی ہے اور اس جرنی میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اسی لئے ہم سب لوگ آپ کو بڑھائی دینا چاہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں یہ انڈسٹی پہلے تو ہم سمجھنا بہت جروری ہے کہ کون کون سا انڈسٹی ہے اور یہ کیسے شروع ہوا اور اس کے شروعات کہاں سے ہوئی اور ہندوستان میں کبھا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمیں بریفلی آپ کو بتاؤں گا اور میں ہر کسی کو اہی بولوں گا جو بھی سلائیڈ آپ کو سمجھ آرہا ہے اگر آپ کو سکرین سٹ لینا ہے تو سکرین سٹ لے لیجئے کیونکہ یہ کیبل آپ کی نولیج کے لیے نہیں ہے جب آپ یہ سارے جانکاری لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی بیلیو سسٹم بڑھتا ہے جب آپ کی بیلیو بڑھتا ہے جو کنفیڈینس لیول بڑھتا ہے کنفیڈینس لیول جب بڑھتا ہے تب ہی آپ کسی سے بات کر پاتے ہیں زیادہ تر لوگوں بولتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے بات کرنے یا مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیسے بات کروں کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرنے جاتے ہیں تو پہلے سے آپ کی ڈر آپ کو روپتا ہے لیکن اس ڈر کو ہٹانے کے لیے کچھ آپ کو جانکاری ہونا بہت جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو مدد کرے گا آپ کو ہمت دے گا تاکہ لوگوں سے آپ بات کر پائیں پہلے چیز یہ سمجھتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ نیٹورک مارکیٹنگ ایک میڈیم ہے مادھیم ہے اور یہ نیٹورک مارکیٹنگ کیا ہے یہ پروڈکٹ بیچنے کا ایک مادھیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ کوئی نیا چیزیں نہیں ہے جیسے ترادیشنالی دکان میں پروڈکٹ بکتا تھا یا آپ لوگ کوئی بھی انسان جو پروڈکٹ بناتے ہیں یا کوئی مینپکچر پروڈکٹ بناتے ہیں جیسے بیست ہوتا ہے یہ بھی ایک پروڈکٹ بیچنے کا ایک مادھیم ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ترادیشنال سسٹم اور اس کے اندر تھوڑا سا انتر ہے جیسے دوسرے بزنس ہے یہ بھی ایک بزنس ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے نہ یہ کوئی ایسا سکیم ہے یا کوئی لٹری ہے یہاں بیدکل ہوئی ایک پروڈکٹ کوئی بنا رہا ہے اور کوئی بھرید رہا ہے یا کوئی یوز کر رہا ہے یہ ہی دونوں جگہ سیم ہے لیکن یہ شروعات کیسے ہوئے اگر میں پورا بہت پرانے پیچھے جاؤں شروع میں اگر ہماری لین دین کی کام شروعا تو پہلے شروع بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم میں ہوتا کیا تھا کہ جب کوئنس نہیں تھا یا ہمارے پاس کوئی روپیز نہیں آیا تھا ہم کچھ پروڈکٹ اگر کوئی بناتا تھا یا کوئی خیردی باری کرتا تھا اس کے پاس گہوں ہوتا تھا تو کسی کو گہوں دیکھے اس سے کچھ فل سبجی لے جاتا تھا تو آدان پدن جس کو ہم بارٹر سسٹم بچپن میں پڑھائی ہوگے اس کی بات دھیرے دھرے سمیں بدلا اور دھیرے دھرے کوئنس آیا اور جیسے کانس آیا پھر ریٹیل انڈسٹری آیا ریٹیل مطلب چھوٹے چھوٹے دکاندار بنے اور دکان میں بیچنا شروع کیا اس ٹائم پہ پیسہ آ گیا تھا تو پیسہ کے بدلے میں سب کچھ ملتا تھا لیکن یہ بھی پرانے ہوتے گیا جیسے سمیں بدلتے گیا اس کے بعد پھر نیکسٹ آیا ہمارے مال سسٹم مال مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے سو روم سے بڑے دکان سے بڑے مال سے یہ سب دیرے دیرے بڑھتے گیا اس کے بعد پھر آگے آیا ڈائریکٹ مارکٹنگ ڈائریکٹ مارکٹنگ کیا ہے ڈائریکٹ مارکٹنگ کا ڈائریکٹ مارکٹنگ سے اس کی بارد آتے ہیں فرانچائیز فرانچائیزی سسٹم کیا ہے فرانچائیزی سسٹم آپ ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہے کوئی برانڈ ہے وہ ایک برانڈ کو الگ الگ سہروں میں الگ الگ دیسوں میں اسی سیم برانڈ میں سیم طریقے کے بنا کے بیس دیتے ہیں اس نے اس کو پہتا ہے فرانچائیزی مطلب جیسے اکٹر ڈاکٹر پاتھ لاب جانتے ہیں آپ نے ریلائنس پرینس دیکھیں ہوں گے کروما دیکھیں ہوں گے سارے فرانچائیزی ہے یا میک ڈونالڈ ڈونیا کے نمبر وان فرانچائیزی سسٹم ہے لیکن سچا ہی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی سسٹم ہے یہ سب سسٹم میں ایک کمن چیز ہے کمن کیا ہے پروڈکٹ ہے اور ایک کنجیمر ہے پروڈکٹ اور کنجیمر دونوں میں کسی میں نہیں بڑھلتے اور جب بھی اس طریقے کی سسٹم کبھی کوئی آتا ہے تو ہمیشہ اس کی ریزیسٹ کیا جاتا ہے اس کو روپ دیا جاتا ہے یا اس کو بہت سارے لوگ oppose کرتے ہیں یہ نہیں چلے گا جیسے فرانچائیزی سسٹم میں بہت سارے ڈککت آ رہے تھی لوگ بولیتے ہیں یہ پروڈ ہے یہ چلتا نہیں ہے ڈائریکٹ مارکٹنگ میں بھی لوگوں کو بھرسہ نہیں تھا اسی کے بعد پھر جیسے جیسے یہ آگے بڑھا اس کے بعد آیا نیٹورک مارکٹنگ نیٹورک مارکٹنگ میں بھی وہ کم من چیز ہے کم من چیز کیا ہے پروڈکٹ ہے کنجیمر ہے لیکن مارکٹنگ کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے لیکن نیٹورک مارکٹنگ کا اگر ہسٹری جانے گے تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا کہ یار اتنے بڑے انڈسٹری اور اتنے پرانے انڈسٹری کو بھی لوگ اتنا جلدی accept نہیں کرتے ہیں جیسے ڈلی میں cng آیا تھا یا جو اسے گیاس سلینڈر ہو گیاس سلینڈر جب آیا تھا لوگ بولتے تھے گیاس میں کھانا بنا ہوگا تو گیاس بن جائے گا پیٹ میں لیکن آج کون سا ایسا گھر ہے جس کے گھر میں گیاس سلینڈر نہیں ہے یا کون سا ایسا گھر ہے جس کے گھر میں پیسر دوپر نہیں جب بھی کوئی بدلہ ہوتا ہے لوگ اس کو ریجسٹ کرتے ہیں تو اسی لئے نیٹورک مارکٹنگ کو جیادہ تر اسی لئے لوگوں ریجسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ کوئی نیا سسٹم ہے اسے پیسہ ایسے ہی بنایا جاتا ہے یہ کوئی بزنس نہیں ہے لیکن جن کو سمجھ ہے وہ لوگ اس میں بزنس میں آتے ہیں اور جب آپ بھی سمجھیں گے آپ اس کی فنڈامنٹال چیزیں سمجھیں گے تو آپ کو بھی کلیر ہوگا کہ نیٹورک مارکٹنگ کیسے کام کرتا ہے چلیے ابھی نیک چلتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ ستر سال قرآنی کمپنی ہے ستر سال قرآنی انڈسٹی ہے ستر سال مطلب نائنٹین فوٹیز میں یہ کالیفرنیا ایک کمپنی ہے جس نے یہ شروع کیا تھے اور شروع کیا پچھے میں ایک چھوٹا سا کہانی بتاؤں گا آپ اس کو سمجھئے انہوں نے کچھ پروڈاکٹ کو کچھ ایسے لوگوں میں دیا جن کو سیلس اور مارکٹنگ کا کوئی انہوں نہیں تھا جب ان کو دیا اور ان کو بولا کہ آپ نے اس پروڈاکٹ کو بیچنا ہے تو یہ دیکھا کہ جو سیلس میں نہیں بیچ پا رہے تھے ان کو ایک سادھران انسان نے بہت آسانی سے بیچ کے آگیا تو جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے سارے پروڈاکٹ کو کیسے بیچا آپ کے تو سیلس مارکٹنگ کا کوئی ان کو اب نہیں ہے تو انہوں نے ایک ہی ذات بات کیا کہ میں نے کسی نیا لوگوں کو نہیں بیچا میں انہی لوگوں کو بیچا جن کو میں جانتا تھا میرے کوئی جانکار لوگوں کو ہی میں نے جا کے اس کے بارے میں بتایا جب میں نے ان کے فائدہ بتایا تو لوگوں نے میرے اسے پروڈاکٹ لینا شروع کیا تو یہ بڑا اسچری یہ بات تھا کہ جو سیلسمن نہیں کر پا رہے تھے اور بھرندر سیلسمن نہیں کر پا رہے تھے تو وہ ہی سے ایک مائنڈ میں تھوٹ آیا کہ کیوں نہ اس کو ایک کمپنی نام دیا جائے اور اسی کو ایک طریقے کی ایک ایسے انسٹرومنٹ بنایا جائے تو اسی سے ڈائریک سیلنگ انڈسٹری کا ہوا اور ڈائریک سیلنگ انڈسٹری کا مدر اپ نیٹونڈ ماریٹنگ کہا جاتے ہم سب لوگ جانتے اس کمپنی کے نام پھر بھی میں ایک بکٹی میں شروع ہوا لیکن 1972 تک یہ اس دیسوں میں سٹرگل کر رہا تھا کیوں سٹرگل کر رہا تھا جیسے ہندوستان میں نیٹونڈ مارکٹنگ کو لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ اسی طریقے سے بہت سارے نیگٹیو باتیں کرنے شروع کیے دیں لیکن بہت لڑھائے کے بعد 1972 میں وہاں پہ جو فیڈریشن آف کنگریس نے ان کو اپروپ کر دیا کہ it's a legal industry اور اس کے بعد اس کے بعد آج کی ڈیڈ میں اسے میں دو ہزار سے زیادہ کمپنی چل رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو جب ایک بار legal industry ڈیکلار ہو جاتا ہے اور اسے میں آج ڈیڑھ سو سے دو سو دیسوں میں آج ہی انڈسٹری کام کر رہا ہے اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے لیکن یہ اس کا اگر concept ہے concept دو تین چیز میں جلدی جلدی میں بتاؤں گا وارڈ اپ ماؤت وارڈ پر انڈرڈ ٹائم کمپننگ منیجمنٹ ڈھیان سے سمجھے اس بات کو اس کا basic fundamental concept کیا ہے پہلا number one concept ہے وارڈ اپ ماؤت وارڈ اپ ماؤت مطلب ہم سب لوگ مدھیم بھرگ لوگوں ہیں ہمارے پاس سپنے بھوتے لیکن پیسہ نہیں ہے اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے یا اکچیت کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی مادھیم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہم باتے کرنے میں استاد ہوتے ہیں کیسے اگر کوئی چیز اچھا لگتا تو اس کو دس لوگوں کو بتاتے لیکن اچھا نہیں لگتا تو سو لوگوں کو بتاتے تو یہ جو وارڈ اپ ماؤت ہے یہ ہماری طاقت ہے لیکن ہمیں خود ہی پتا نہیں ہے یہ طاقت ہماری کتنے کام کر سکتا ہے یا کتنے ہمیں مدد کرتا ہمیں آگے بڑھنے کے لئے direct selling industry اسی طاقت کو ہی پہچانتا ہے اگر آپ بات کرنا جانتے ہیں اچھے بورے جانتے ہیں تو آپ یہاں پہ اچھے بھی اچھے کو اچھے اور بورے کو بورے بول کے اچھے انکم کر سکتے ہیں اور یہ وارڈ اپ ماؤت کی پاوار کی وجہ سے یہ کیوں تھی جن لوگوں نے اس پروڈکٹ کو کالیفرنیا ویٹامینز کے پروڈکٹ کو بیچ کے آیا تھے ان کی پاس کوئی الستر آتا کر نہیں تھا ان کی وارڈ اپنے رستدار اپنے جانکاروں کو بول کے یہ بزنس کیے تھے اس سے یہ پہلا concept آیا دوسرا concept کیا ہے 1% effort from 100 people اس کا مطلب 100% خود کرنے سے اچھا ہے کہ 1% 100 لوگوں سے کروانا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سپس کرو میں نوکری کر رہا ہوں میں office جا رہا ہوں کام کر رہا ہوں مہند کر رہا ہوں تو میں پورا 100% اپنے مہند کا پیسہ کمار رہا ہوں لیکن جیسے میں network marketing میں آیا آج میرے پاس 1000 لاکھوں لوگوں کا team میں اس لاکھوں لوگوں میں اگر 100 لوگ بھی 2-2 گھنٹے کام کرتے ہیں تو میں 100 لوگوں سے 2-2 گھنٹے سمیل لیتا ہوں پہلے میں کام کرتا تھا 8 گھنٹے ابھی میرے لیے 200 گھنٹے کام ہو رہا ہے میں example دے رہا آپ اس میں سمجھ پا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 100% میں کہیں پہ کچھ دکت ہوگی تو آپ کی انکم جیرو ہو جاتا ہے بہت اگر 1-1% 100 لوگوں سے آپ کرتے ہو اگر 10 انکم بند ہو گیا یا 10 source بھی کچھ بڑھ ہو گیا تو 90 source تب بھی آپ کی انکم دے رہا ہے اسی لیے یہ stable انکم ہے اگر آپ لگاتا اس کو کرتے ہیں سمجھتے ہیں کس طرح چیز یہ بہت important ہے اس کو دھیان سے سمجھے time compounding management جو کہ آج کی time پہ بڑے بڑے university میں پڑھایا جا رہا ہے दिلی university میں یہ already پڑھایا بنانچ ہو چکا ہے ابھی بڑے institution بڑے university میں یہ لگ بک ڈیڑھ ہلاک روپے میں ایک سال کی پی جی ڈپلومہ پڑھایا جا رہا ہے time compounding management network marketing یہ ہے اس کے اگر میں simple طریقے سے سمجھا ہے ہم سب لوگ محنت کرتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ محنت کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے محنت جرور کرتے ہیں لیکن جو محنت کرتے ہیں سبجکر میں 8 سے 10 گھنٹہ محنت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں آپ نے 8 سے 10 گھنٹے کو بیچ کے پیسہ کمارا ہوں that is expensive you are spending your time اگر آپ time کو بیچ کے پیسہ کماتے ہو definitely بہت اچھی بات ہے آپ کی quality آپ کی experience کے حساب سے آپ کو پیسہ ملتا ہے لیکن جب جب آپ time بیچ ہوگے تب تب پیسہ آئے گا اگر time بیچ نہیں پاؤگے تو پیسہ نہیں آئے گا لیکن time compound management کیا کہتے ہیں time compound management کرتا ہے کہ network marketing میں جو concept ہے یہاں time کو آپ بیچتے نہیں ہو آپ کی کوئی وہ یہاں یہاں کوئی boss نہیں ہے یہاں کوئی employer نہیں ہے جو آپ کی وہ time کی بدلے سے پیسہ دے گا لیکن اگر آپ time کو یہاں کسی پہ لگاتے ہو تو آپ یہاں time invest کرتے ہو for example میں نے کسی نیا ساتھی کو join کر آیا اور اس کے ساتھ میں نے کام کیا دو مہینے تین مہینے چار مہینے اور دو سمیہ لگایا تو میرے کوئی time کے بدلے مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا لیکن میں time کو invest کیا اس سے فائدہ کیا ہوا 3 مہینے بعد اگر وہ leader سمجھ جاتا ہے network marketing اور وہ carrier لیتا ہے یا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جو time کو invest کیا تھا وہ مجھے سمیہ نہیں لگائے تو پیسہ zero income zero بہت یہاں سمیہ نہیں لگائیں گے کیونکہ میں نے invest کر چکا ہوں اتنا سمیہ تو میں اسی سمیہ سے میرے income بار بار آ رہا ہے تو اسی لئے اس کو آپ جھان سے سمجھئے جب صبح میں آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی income نہیں آتا ہے اس کے مطلب کبھی مجھ سوچنا کہ پیسہ کیوں نہیں کیونکہ آپ traditional ہوئے میں سوچ رہے ہو یار میں وہاں 8 گھنٹہ کرتا تھا میرا 10,000 کے سال دن تھا یہاں 8 گھنٹہ کر رہا ہوں کچھ نہیں آ رہا کیونکہ یہاں آپ time کو invest کر رہے ہیں جب invest کرتے ہیں تو اگدم سے interest نہیں آتا ہے سپرکر آج آپ نے ایک لاکھ روپے لگا دی تو کل جا کے interest تھوڑی مانگو گے وہ تو سالانہ interest دے گا تو یہاں پہ بھی آپ time لگاؤ گے تو اس کی interest بھی آتا ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس لیے اس بیزنیس کو کر رہے ہو چلیے چلتے کچھ جو میں بتا رہا ہوں آپ کچھ سمجھ آیا تو میں چاٹ بکس میں سننا چاہوں گا اگر آپ چاٹ بکس آن ہے تو آپ یہ سلکھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا time compounding management یہس یہس جو نیا لوگ ہیں اس کو دھیان سے سمجھئے آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کسی کو پاس جاتے ہیں تو آپ جیسے ہماری جاتر بہت سارے لوگوں نے چلی 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 thank you thank you تو کیونکی بات کیا ہے کہ آپ یہ بات کبھی بھی نہیں سوچی کہ آپ کسی کے پاس جاتے تو آپ یہ بتائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کرو آپ ان کو یہ بتائے کہ آپ کو کیوں کرنا چاہیے تو جب آپ کو فیارٹی بتا ہوگا تب سمجھا پائیں گے کوئی اگر آٹھ گھنٹ سمجھ لگا کہ پچاس ڈر لگ رہا میں کیسے بتاؤ لیکن اگر آپ 8 گھنٹ میں کیا آن تو اٹھومیٹ اس کو ایک سمجھ آئے گا چلی نیکس چلتے سم گلوبال مطلب انٹرنیشنال بیسیس پہ کی نیٹورک مارکیٹنگ بیلین ڈالار کی انڈسٹی 200 بیلین 1 بیلین ڈالر اور 192 بیلین سکتے ہو کہ ڈالار میں تو 70 یا 80 کر دیجئی کتنے بڑے ڈیوز 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 مطلب سو کروڑا سے زیادہ بہت سارے ایسے دیسے جو اپنے مارکٹ جو دس بڑے مارکٹ ہے چائنہ یو ایسے کوریا جرمانی جاپان براجل میکسی کو فرانس ملیسے تائیوان آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو کوئی اگر منہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی پاس اتنا جان نہیں ہے آپ اس کو دیکھئے کوئی ایسے کوئی چھوٹا کنٹری نہیں ہے جرمانی جاپان براجل سب بڑے بڑے اور بھوٹی ڈیبلوپ کنٹری ہے جب ڈیبلوپ کنٹری ہوں یا ڈیبلوپنگ کنٹری اور یہ ڈیبلوپ کنٹری اگر یہ سسٹم کو یوز کر رہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے اور اس کے بعد 70% of the people doing this business are women all over world کی statistics کہتا ہے چوتر پرسے سو میں سے چوتر مہلہ ہیں اس بزنس میں بہت اچھے کام کرتے ہیں 10.5 million مطلب لگ بھگ ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں worldwide جو full time مطلب آج کریئر اس کو کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں یہ وف ڈیے سائٹ ہے آپ میں کسی آپ سب لوگ سمارٹ پونیوز کرتے ہیں جرور اس سائٹ کو بھیجیٹ کریے یہاں پہ سارے statistics آپ کو مل جائے گا ابھی آپ ایک statistics اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہاں دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ڈلی کا ڈلی میں ہی ہوا تھا پچھلے سپٹیمبر میں 2020 میں Honorable Minister of State Mr. Honora ڈلی جنریٹ ہوتا ہے ورلڈ وائٹ وہ دس ڈیسو ٹاپ ٹین کنٹری کرتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ٹاپ ٹینٹری میں چائنا جرمان پوریا جاپان براجل ملیسیا پرانس تائیوان یہ دس کنٹری ہے اس میں ہندوستان کے نام بھی نہیں ہے لیکن ابھی میں آگے جا کے اس کو compare کروں گا یہاں دیکھ رہے ہیں ڈیسو ٹاپ ٹینٹری میں لوگ اس کو کرتے ہیں یہ کچھ ڈیسو ٹوٹس ہیں جو بڑے بڑے جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں Bill Gates کو آپ سب لوگ جانتے تھے Bill Gates کو کسی پریس والے نے پوچھے تھے اگر آپ اس کام میں نہیں ہوتے یا Microsoft میں نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے تو اگر آپ دوبارہ کچھ چانس ملے تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے ایک سمپل سوال جواب دیا تھے اگر مجھے دوبارہ کچھ کرنے کا محکم لے تو میں نیٹورک مارکٹنگ کو ربا یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ تھا یہ آپ جانتے ہیں اور روٹ کیا سکی کا ان کو ان کا بھی ماننا ہے کہ ہر امیر انسان کچھ محنت کرتا ہے لیکن امیر انسان reaches people in the world look for and dual network ہر امیر انسان نیٹورک کی تلاس میں ہوتا ہے کہ عام انسان ہمیں سے کام کی تلاس میں ہوتا ہے سٹیفن کو یہ بھی ایک بہت بڑا رائٹر ہے رڈیو سرے کار لے interfaces متو سربان میں کانٹرووٹ کرنے کے لیے ورن بفت کو آپ سب لوگ جانتے ہیں والڈوائیٹ سے زیادہ انہوں نے بھی تین چار نیٹور مارکٹنگ کمپنی میں اندیسٹ کیا ہے انہوں نے کسی کمپنی کو پرموٹ بھی کئے تھے اگر آپ یہ لاؤسٹ کرو گے یا لاؤسٹ مطلب اگر آپ ایلیکشن جیت ہوگے تو نیٹور مارکٹنگ انہوں نے بولے نیٹور مارکٹنگ جیسے نیٹور مارکٹنگ جیسے نیٹور مارکٹنگ سنے تو کچھ پریس والے ہسنے لگے تو انہوں نے ایک جواب دیا تو اسی لیے تو آپ ادھر ہو اور میں اس سٹیج میں بیٹھا ہوں کیونکہ کہنے کا مطلب کی کوئی ہس رہا ہے تو یہ ہس رہا ہے کیونکہ اس کے پاس گھان نہیں ہے لیکن جس کے پاس گھان ہے وہ بڑے بڑے چیزے یہ کچھ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بڑے بڑے لوگوں کا سٹیٹمنٹ دیکھئے یہ نیٹور مارکٹنگ کے کتاب ہے جس کو آپ جانتے ہو جو نو روڈ کی ہو سکی اور ڈونالڈ ٹرمپ نے لکھا ہے نیٹور مارکٹنگ کے اوپر نیٹور مارکٹنگ خراب چیز ہوتا تو کوئی ایسے کی پریسیڈنٹ پر پہ رہنے والا کوئی ایسا انسان یا اتنے بڑے انسان کبھی کتاب کے ہاتھ بھی نہیں لگاتا نا اس کام کو ہاتھ نہیں لگاتا لیکن بڑے بڑے کمپنیاں بڑے 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 آثار سی اس کے پر لکھ رہے ہیں انڈیا انسپیکس آئیے چلتے ہیں ہم ہندوستان پر چلتے ہیں ہندوستان میں کیا کیا فیکٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی کا اب تک ہم دیکھتے ہیں ہندوستان سترہ ہزار کروڑ کی ترنوبر کر چکا ہے ابھی ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹی ہے اور وہ بھی اورگانائز کمپنی بہت سارے ایسے کمپنی ہے جو ریجسٹرڈ نہیں ہے اورگانائز نہیں ہے تو ان کا ترنوبر تو ہم لے ہی نہیں رہے جو ریجسٹرڈ کمپنی ہے ان کی لے رہے ہیں ٹوٹال نمبر آف پیپل آسوسیٹڈ لگوک ایک کروڑ سے زیادہ لوگ آسوسیٹڈ ہے جو مانے فری ٹائم کام کر رہے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹی 64,500 کروڑ پہنچ سکتا ہے یہ ٹھیکی اور بڑے بڑے کے پی ایم جیسے سنسطہ جو وارڈ وائیڈ سروے کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے پایا کہ ہندوستان کی جو پوٹینسیل ہے وہ آنے والے پان سال کے اندر بھوت تیجی سے آگے بڑھنے والا ہے اور دوزار پچیس تک 64,000 سے زیادہ کروڑ کی ترنوبر ہوگی اور نمبر آف پیپل سراند دو دو پروڑ سے اوپر ہے اس میں دو بار رکیڈ ہو گیا ڈین لاکھ پیپل سار فول ٹائمہر سینڈیوستان میں دو دس لاکھ سے زیادہ لوگ ہے فول ٹائمہر سکام کر رہے بائی ٹونٹی ٹونٹی فائی ٹھیک سٹی پرسن ڈائریکٹ سلر سارو پنچ کیونکہ سٹاٹیسٹک کہتا ہے کہ پچیس دو زار پچیس تک ساٹ پرسن مہیلہ ہے اس بزنس میں سفل ہو گیا یہ کچھ ان کی ڈاٹا ہے کہ ڈیٹی ایم جی کی جو ٹنجیور مارکٹ کے ہےڈ ہے وہ راجت وہ ہی نے انہوں نے لکھایا کہ سروے کیا ہے کہ چو سٹا جار پانسو کروڑ کریں گے فیکی فیکی کے نام سنے ہوں گے آپ نے ڈائریکٹ سلس ڈائریکٹ سلس ڈائریکٹ سلس ڈائریکٹ سلسو کروڑ یہ فیکی کا کچھ جو فیکی میں کنڈکٹ کیا گیا ڈائریکٹ سلسلنگ کے اوپر اس میں ہمیں بھی موقع ملا تھا وہاں پہ جوین کرنے کے لیے یہ ہماری اگریوال جی بیٹھیں یہاں پہ الگ الگ کمپنی کا سب لیڈر ہیں یہ امیتہ آف کاند جی جو نیتی آئیو کی چیئر پرسن ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں یہ سب ہی ہے جو ہماری گائیڈ لائنز بناتا نیٹ ورک مارکٹنگ ہے انہوں نے ہی سائن کی ہے یہ بھی ڈائریکٹر تھے انہوں نے ہی سائن کی ہے یہ سب کچھ سفل لوگ ہیں انڈریسٹری ہے اور اب یہ ڈائریک ریسنٹلی وی اپ ڈی اے کے اندر آپ جائیں گے تو یہ ایک ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے اور یہ آرٹیکل اس لیے ہائی ٹریڈ ہو رہا ہے کہ ہندوستان 25th year celebrate کر رہا ہے ڈائریٹ سلنگ کا آپ سب لوگوں کو میں بدھائی دینا چاہوں گا اور آپ جہاں پہ بھی یہ کلاف کر سکتے ہیں انڈسٹری جس انڈسٹری کا ہم سب لوگ حصہ ہے وہ پچیس سال پورا کر رہا ہے اس سال تو آپ سمجھ سکتے ہیں سیلور جبلی ہم منا رہے ہیں اور گول جبلی تک تو پہنچیں گے پتہ نہیں لیکن یہ اسی کی ڈاکومنٹ ہے اسی سے میں نے پپی کیا ہے ڈی اے ٹونٹی دائن نانیز سپیشیل پر ڈائریٹ سلنگ انڈسٹری انڈیا ڈی اے مارچ کمپلیشن اپ ٹونٹی فائی پیر سب انڈسٹری ڈی اینڈسٹری مکلہ اتار چڑھا بھو دیکھیں لیکن پھر بھی یہ انڈسٹری ہندوستان میں گروہ کر رہا ہے دیسرے پارہ میں لکھا تھے ڈی اہمان ڈی اڈڈسٹری ہندویز سٹوڑی والڈ کی سب سے فاسٹس ڈوڑی انڈسٹری اگر کوئی آر اینڈیا میں ہو رہا ہے ہھندوستان میں ہو رہا ہے ڈائرک سلی کے بارے میں لکھا گیا ہے چلی دیکھتے ہیں یہ بہت امپورٹانٹ بات ہے جب میں بے بتانے جا رہا ہوں کہ اسٹرننک کو میں نے 2003 میں جب لیا تھا تو مجھے بڑا جس کو جلکل نیگٹیم نظر سے دیکھ رہا تھا جب یہ پورا سٹرٹیسٹک دیکھا میں حران ہو گیا اتنا پوٹینشیل ہے بلکل جورو کرنا چاہیے اگر ہماری اس میں فیچر سکر ہو جائے تو مجھا آ جائے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آج اس کی جانکاری ملے گا کیوں انڈیا پوٹینشیل کنٹری ہے سب سے پہلے ہم کمپیر کرتے ہیں تین دیسوں میں ایک امریکہ ایک ملیسیا ملیسیا بہت ہی چھوٹا دیسے ایسے ہماری مطلب چھوٹا سا ایک راجی ہوگا جس کی برابر مطلب اڑی سا کی و complicado اتنا ہے جتنی ملیسیا کیißt symptom لیکن امریکہ اور اسے س blush چیپ کوپو یلکی ٹائی اگر میں میں اور تجھو نہیں ٹائی погی و محمد سب چہوں 되면 ہے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے اس نے ہی بھی سینئر سیسن ہو جاتا ہے 60 سال کی باد بردہ صرف زیادہ جاتے ہیں ان کے لئے بہت سارے فیسلیٹیوز ہوتے ہیں کوئی گھر میں نہیں رہتے ہیں اس کا مطلب ان کے فیملی لیشن اچھا نہیں ہے مالیسیا میں تھوڑا ٹھیک تھا کہ لیکن ہندوستان میں تو بہت ہی بڑی آیا ہے بہت بڑی ہے اگر آپ بکھار گھر میں چکھام بھی ہو جاتا ہے پڑوس پڑوس اپل انگور اور کیا کیا لے کے آ جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ تین دن اگر بکھار پڑے تو آپ کی گھر بھی سبجی کا یا فروٹس کا دکان بن جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو تو کتنا اچھا ریلیشن ہے ہماری یہاں پر ٹائی اپ کیوٹ جائے کوئی بھی سادھی بھی آیا تو کیسے تیاری ہوگی جاتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں آمریکہ میں بہت زیادہ ہے کہ ڈولار کی حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو ملیسیا میں بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم ملیسیا میں خود گئے ہیں ملیسیا کی تو جو آوری ریٹ اگر ہم دیکھو گے تو پانچ ساتھ کلومیٹر جانے کی ہزار بارہ سو روپے لگ جائے اگر ٹیکسی پکڑتے ہیں تو بارہ سو پندرہ سو روپے تو مینیموم اور انڈیا میں لیکن آپ ساتھ آٹھ کلومیٹر کسی کو سیار کر کے جاؤ یا اولہ بھی آج کی ڈیٹر میں جاؤ تو سو روپے میں بھی پہنچ جاتے ہو اتنے سستہ ہے ڈیٹر اگر میں بات کروں تو کٹی پرسنڈ لوگ جو روط من ہے کچھ ایکسٹرہ کرنے کے لیے ملیسیا میں سیسٹی پرسنڈ ہے بڑھ ہندوستان کی اگر میں سٹاٹیسٹکس بتاؤ نبی سے پچانے پرسند ایسے لوگ ہیں جو جو روط من ہے میں ایک ہندوستان کی سٹاٹیسٹکس بتاتا ہوں ہندوستان کی جو جوب کرتے ہیں ان میں سے نبی پرتیسد کی ایبریج جو جوب سلیری ہوتا ہے وہ پندرہ ہزار ہوتا ہے پندرہ مطلب پندرہ سے سترہ ہزار کے بیچ میں مطلب نبی پرتیسد لوگوں کا ایبریج سلیری کوئی پچاس ہزار کمارا ہوگا کوئی دس ہزار کمارا ہوگا کیونکہ ایبریج سلیری میں بات کر رہا ہوں ایبریج سلیری اور دس پرسند لوگ جو ہے ان کے ہائر سلیری ہوتا ہے ان کو میں کنسیدر ہی نہیں کر رہا ہوں سترہ منہ پاندرہ سترہ ہزار سلیری کے اندر ہندوستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں جرورت من کتنے ہیں مل ایم کمپنی مطلب ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کے اگر میں بات کرو امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ ہے ملیسیا میں پانسو سے زیادہ ریجسٹرڈ کمپنی ہے ہندوستان میں کبھر سو سے زیادہ ہے جب ہندوستان میں ڈائریکٹ سیلنگ ریجسٹرشن کے باری آئی تب تین سو کچھ کمپنی نے ریجسٹرڈ کیے تھے لیکن اس میں زیادہ تر کمپنی ابھی چل بھی نہیں رہے ہیں ہے نہیں ہے پتا بھی نہیں ہے لیکن کچھ جنرین کمپنی ہے جو دس پندرہ بیس کمپنی ہیں وہ تو جنرین کمپنی کر رہے ہیں اور میں سو کمپنی ایسے ایسے لے رہا ہوں تو سو کمپنی لوگ کتنے ایک سو پینٹیس کروڑ یہاں دو ہزار کمپنی لوگ کتنے پینٹیس کروڑ لیکن سب سے بڑی سرپرائز کیا ہے سب سے بڑا آشیری کی بات کیا ہے کہ دو ہزار کمپنی پینٹیس کروڑ لوگوں نے کھلی ڈائریکٹ سلنگ سے تین لاکھ ساس سو پچاس کروڑ کی ترنوبر کر رہے ہیں ایک سالہ نا یہ آپ کی ایم ڈی اے کے ڈائریکٹ سلنگ کے جا کے فائل یہ میں ویب سائٹ میں ریسرچ کر لینا دیکھ لینا مالیسی ہمیں کر رہے ہیں بابن یہ دس ٹاپ ٹین کنٹریز میں دونوں کنٹری جبکہ ہندوستان میں ایک سو پینٹیس کروڑ لوگ رہتے ہیں جرورت مند پچانوے پریشت لوگ ہیں لیکن سترہ ہزار تک بھی پہنچا ہے سترہ ہزار کروڑ اور سترہ سے میں اور زیادہ جوڑ دلتو بیس پچیس ہزار کروڑ کی ترنوبر دلتا ہے مالیسیہ کی آدھا سے آدھا بھی نہیں پہنچے ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہیوز پوٹینشیل ہے لیکن ابھی ایڈیوکیشن سب سے زیادہ انڈیا کو جرورت کیا ہے کی ایڈیوکیشن کیونکہ یہاں پہ لوگ ایڈیوکیٹڈ زیادہ ہیں لوگ یہاں ایڈیوکیشن نہیں ہے اسی لئے ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے اس انڈسٹی کے نولیج دینے کیونکہ جیسے یہ کولیج میں پڑھنے شروع ہو جائے گا یا ڈیپلومہ آنے شروع ہو جائے گا ڈیوکیشن سب سے آگے بڑھے گا سمجھ میں آیا ڈیوز پوٹینشیل انکمیگیشن اگر سمجھ میں آیا تو یہ سکھیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوٹینشیل ہے اور آپ کی کیریئر اچھا ہے یہاں پہ تو آپ یہ سکتے ہیں ڈیوز پوٹینشیل ہمارکیٹنگ کا دور ہندوستان میں آپ سب لوگ ڈیوز پوٹینشیل ہمارکیٹنگ سب سے تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ڈیوز پوٹینشیل ہمارکیٹنگ مطلب آنے والے سمجھ ڈیوز پوٹینشیل ہمیں ایک راستہ نہیں دے رہا ہندوستان کی سرکار ڈیوز پوٹینشیل ہمارکیٹنگ کی سرکار کی بڑے 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 یوزنا میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہندوستان کو اور آگے لے کر جا سکے تو اسی لئے نیٹور مارکیٹنگ کی اس کے اوپر ایک پی ڈی ایف فائل آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹور مارکیٹنگ کے اوپر 2017 کی فائل ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل جانتہ ہی لے سکتے ہیں ابھی چلیے بات آتی کہ کیوں کرنا چاہیے لیکن کیوں کرنا چاہیے پہلے میں آپ سے ایک سوال چاہوں گا کہ جو لوگ فاسٹائم ہیں وہ لوگ زیادہ تر جواب دے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کے اندر زیادہ پیسہ ہے جوب میں یا بزنیس میں جو بھی فاسٹائم جوب میں ہے تو جے لکھئے بزنیس میں ہے تو بی لکھئے میں دیکھنا چاہوں گا کتنے لوگوں کو سمجھ آرہا کہ بی 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 اچھا اس کا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں بی 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 کیا کہ سب کو یہ پتہ ہے بزنس میں بہت پیسہ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ بزنس کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ اس پر بہت سارے کارن میں کارن پر نہیں جاؤں گا لیکن میں چھوٹا سی چیز دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو بزنس کرنا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو جو رہتے کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بزنس اگر آپ سوڑ کرنا چاہتے ہیں آفیس اور وارکنگ سپیس انفرسکٹر سٹوکس ریلائیول وینڈر وارکنگ کیاپیٹل ریننگ ڈیبلوپمنٹ ٹیکسس اور مارکیٹنگ فونڈس اور کنٹینجنسی فونڈس کیا ہوتا ہے ایک تو سوروات کی کپیٹل چاہیے کنٹینجنسی فونڈ ہوتا ہے جیسے ابھی کرنا آیا آپ کی بزنس نہیں چلا لیکن آپ کی کچھ ایکسپنسے سے جو لگاتا چلنا ہے تو اس کے لیے دس پوائنٹ میں نے لکھا ہے دس پوائنٹ آپ کو چاہیے یہ دس چیز چاہیے ایک اچھی بزنس چلا لیکن اس کے علاوہ ایسے چیز چاہیے جو جروری ہے ہی ہے یہ دس کو چھوڑ بھیجے ایک چیز چاہیے اور وہ ہے سیلس سیلس مطلب کچھ بچنا کچھ بکے گا تب ہی تو یہ سب چیز کام آئے گا یہ سارے چیز کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی بکری نہیں ہو رہا آپ کی سیلس نہیں ہو رہا تو آپ بزنس کریں نہیں سکتے بزنس ڈوب گیا اتنے پیسہ لگانے کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کی بزنس نہیں چلتا کیونکہ ایک چیز جو ایک بزنس کو ٹکا کے رکھتا that is your revenue that is your sales تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیٹورک مارکٹنگ کیوں کرنا چاہیے نیٹورک مارکٹنگ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ دس کام آپ کو نہیں کرنا پڑتا ہے نیٹورک مارکٹنگ کے لیے جب نیٹورک مارکٹنگ کے آتے ہیں یہ دس چیزوں کی جو سردردی ہے یہ آپ کو لینا نہیں پڑتا یہ سردردی کوئی اور لے رہا ہے جو ہماری کردارگانیشن ہے بیسٹیز مارکٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کی کام ہے یہ سارے چیزیں تو اس کا مطلب آپ اس دس کام سے چھکتا رہا مل گیا ابھی کرنا کیا ہے کمپنی کو چلانی کیسے چلانی ایک کام جو وہ کمپنی بھی کر رہی ہے ترائیشنال سیچنا تو اس کا مطلب اگر آپ ایک ہی کام میں اگر فوکس کریں گے میری سیلز میرے سیلز بڑھے گا میرے ریبنی بڑھے گا یہ سارے چیزیں تو آٹومیٹک آپ بزنس کر سکتے کیونکہ آپ کو یہ سارے چیزیں سے آپ کے ایک جو فی اینرڈی ہے وہ ایک ہی جگہ جائے گا اسی لیے آپ کو بیسٹیز کرنا چاہیے جرور کرنا چاہیے اگر آپ کی بزنس کے سپنے ہیں اگر لگتا ہے کہ آپ مانتے ہو بزنس میں پیسہ ہے اور بزنس کرنا چاہیے تو بزنس ضرور کرنا چاہیے نیٹورک مارکٹنگ میں اور آپ اور میں جیسے اپنے بات کروں تو میرا کوئی ریزر فانڈ نہیں تھا جو میں کوئی بزنس کر سکتا تھا یا میرے پاس کوئی کیپیٹال میرا کوئی انہوام نہیں تھا کوئی بڑا بزنس کر سکتا لیکن جب مجھے یہ نیٹورک مارکٹنگ ملا مجھے لگا یہاں بینا پیسہ کے کچھ کر سکتے ہیں تو چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں تو اسی لئے یہاں کوئی پیسہ ڈوبنے والا نہیں تھا اگر آپ ایک سال بھی ویسٹیز کرتے ہیں اور ایک سال بعد بھی آپ کچھ کماتے نہیں ہیں تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا کیا ڈوب جائے گا اگر آپ خود دیکھو گے تو کوئی ڈوبنے والا چیزیں نہیں وی نوین سیچویوشن میں آپ دونوں جگہ پہ ہو اگر آپ کریں گے تب بھی جتیں گے کرنے ہی کریں گے تب بھی جتیں گے کچھ نہ کچھ کو یہاں سکتے ہی جائیں گے کوئی نقصان ہونے والا ہے نہیں ابھی بات کرتے ہیں کیوں ویسٹیز کرنا چاہیے سب سے پہلا چار پیلر سو بیسٹیز سمجھئے بیسٹیز کیوں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے کمپنی ہیں کمپنی میں جب وہ آباد آکے تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے کرنا کس کو چاہیے یہ سب سے اچھا ہے وہ اچھا ہے بلکل اچھی کمپنی ہے بہت سارے اچھی کمپنی ہے لیکن ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے بیسٹیز کی کمپنی کو کرنے کے لیے کچھ پیلر سے اس کو دھیان رکھنا بہت جنوری ہے پہلے تو مینیجمنٹ پروڈکٹ پلان کیا کیا ہے کیا اس کے سب سے پہلے سمجھلے سب سے پہلے اگر آپ دیکھو گے تو ہیلپ پیپل سب سے سمجھے ہم سی اینٹی میں آج کال ویزن لیکن ویزن کیا ہے یہ ویزن ابھی نہیں 2004 میں جو ویزن تاپنا کیا گیا تھا تب ویزن رکھا گیا تھا to help people live life of economic independence on their own term آرثیق آجادی اپنی مرجی سے اپنے خود کی مرجی سے تو یہ ایک ویزن تھا ویزن کیا تھا ویزن تھا ویزن 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 مطلب ایک بینچمارک ایک ایسے کھڑا کرنا ہے تاکہ ویزن کی نام ہندوستان نے دنیا بھر گیا اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ دونوں ویزن اور ویزن میں ویزن کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر میں پوچھوں گا تو 99% yes کہیں گے کیونکہ ویزن کا آپ سب لوگ جانتے ایک نہیں دونی ہز ڈیسٹیبیٹر 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 اس کا مطلب کیا ہے تو یہ ویزن ڈیسٹیبیٹر کرتا ہے ویزن ایک جڑ اتنا مجبوت ہو چکا ہے آپ کریں یا نہ کیونکہ بار بار پریتم بھی بتاتے ہیں اور ہماری ہر سنیئر ایک چیز بتاتے ہیں کہ پیسہ کے لئے آتے ہو تو کچھ کھانے کے لئے پیسہ کم آگے لیکن اگر کریئر کے لئے آتے ہو تو جندگی بھر کے لئے پیسہ کم آگے اور کریئر اسی پہ پناہ سا سکتا ہے جو کمپنی سٹیبل ہے اور جس کی جڑ مجبوط ہے جس کا ہمیں لگتا ہے کہ کچھ دکھت نہیں آئے تو اس کمپنی میں اگر کریئر بنائیں گے تو آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں چلیئے منیجمنٹ کی بات کرتے منیجمنٹ میں بہت سارے چیز آپ جانتے پھر میں بریفلی آپ بتا بیجین منیجمنٹ بیجین منیجمنٹ کیوں اگر 2004 میں کمپنی شروع ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں 600 روپے میں شروع آتا ہے لیکن جب گائیڈ لائنس بنایا گیا تو جیادہ تر کمپنی میں بہت سارے دکھت آگی بڑی اس بڑی 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 کمپنی نام سامی رہ لیکن ویسٹیج کی اندر 2-4 پرسنٹ کی کچھ عدل بڑل ہوا نہیں تو بلکل کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ویسٹیج پہلے سے clear تھا کہ گائیڈ لائنس آئے گا تو یہ چیز آئے گی تو اس لیے ویسٹیج کی جو vision ہے وہ بہت ہی لمبے دور تک سوچتے ہیں جب 2012 میں آیا تو ویسٹیج کی پرڈکٹ میں سب برانڈنگ چینج ہو رہتے تو اس برانڈنگ کی اندر ویسٹیج پرڈکٹ کے اوپر لکھا جاتا تھا 2012 میں 42 صاحب بہت سارے بیماری کی رست ہو چکے ہیں اور یہ یوٹ کو جب دیکھے تو آج یوٹ میں دیکھ رہے ہو یوٹ کے کتنے ڈنکا بجرہ ہیں اور آج اس کی اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر آپ سفل ہونا چاہتے آپ کی ویزن ہی آپ کو آگے لگے جائے گا پانچ سال بات دیکھ ان کے لئے کلاپنگ کریں اگر ان کی یہ ویزن نہیں ہوتا تو آج ہم سب لوگ یہاں پہ کٹھے نہیں ہو پاتے اور میں آپ اپر تھپا لگا دی اس کی بات ایکسپریئنس کی بات کروں تو بالی سای بہت زیادہ آئے مارکیٹنگ سورو کر نیٹور مارکیٹنگ سے پہلے دونوں تینوں ہماری جو دیریکٹر تینوں کے پاس لگ بگ آٹھ سے دس سال کا تجربہ تھا ہندوستان کی بہار کوئی دیسوں کمپنی ہے تو ہم سب لوگ سیکیور ہیں گھت بھالی جی کو دو جار بارہ جب ملا دوبائی کے اندر ملا تھا تو اس کے پچیس دو ہزار پچیس تک کمپنی کا جو ٹارگ ہو بیس ہزار کروڑ کری گی کتنا ہوگا کتنا نے نہ آپ کو بتا نا مجھے بتا ہے لیکن آپ ہمارے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر 2004 میں بھی سی این تی لے سی لیے سی میمبر آف ہیلتھ سی سپلیمنٹر آس سی 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 ای ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن کمپنی کے لیے یہ ہماری پروڈک ٹریننگ ہے کمپنی ٹریننگ ہے کمپنی کمپنی سارے کچھ ڈیٹیل میں بتاتے گھوڑ مینیفیکٹر پرکٹیس ہے پروڈک کی کمپنی آر ڈی لیا خود کا ہے کمپنی کا لگو پروڈک سکیر پروڈک 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 سارے زیادہ پروڈک لیکن پروڈک ساتھ کمپیر کرتے کمپنی جو بھی کمپیٹر ہے ہماری انٹرنیسل برانڈ ہے اور اس کے لیے بات دیکھیں گے تو یہ لگ بھگ سیم پروڈک کو مینٹن کیا ہے لوگوں کی اندر ایک میٹ ہوتا ہے کہ پروڈک سستہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ چالیس پرسنٹ مطلب لگ بھگ 800 کروڑ روپے کمپنی بانٹے گی آپ اور ہماری جیسے کنجیمر کو 700 800 کروڑ روپے وہاں بانٹی ہے اگر اس سسٹم میں نہیں ہوتا تو پروڈک سستہ پروڈک پروڈک مارکٹ پروڈک لیے اس مائنڈ سی مط رہی پروڈک بہت 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 جیسے پروڈک کر رہا آپ لیے جید ہو نہ ہو اس کا مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا کمپنی پروڈک بنا بہت 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 کو سکے میں اگر چھوٹ بہت بہت بنی جیسے میرے پاس دس مہت میسیج آگیا اور دس برانڈ کی مارکٹ کی پروڈک مارکٹ میں ایسے راو میٹری میں مل ری بڑھ بڑھ ری آپ اس کو دیکھ لیں تو میں نے دیکھا تو اسے سے برانڈ سارے برانڈ کی ریٹ تو ہماری سے بہت زیادہ ہے پھر مجھے لگا یار میں اتنے زیادہ ریسرچ نہیں کرتا مجھے لگا یار میرا کن پانچ پرسن بڑھ گیا تو بڑھنا نہیں چاہیے پر یہ ہوتا ہے اس کو چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے پرڈکٹ اور پرائسی کو اس کے بعد ہارڈ پیلر انکم پلان انکم پلان کے لیے میں کچھ بتاؤں گا نہیں کیونکہ انکم پلان اگر کوئی کمپنی آئے اور اس کو پچھا جائے کہ آپ کی پروڈکٹ کیسے ہونا چاہیے ایک ہی سوال کی جباب دے ایک ہی جباب دے کی پروڈکٹ ایسا جیسے بھیسٹیجرے نمارا پلان دیر خوابز جیسے پلان ایسا ہونا چاہیے بھیسٹیجرے extensive management کیسا ہونا چاہیے Management ایسا ہونا چاہیے ویست Expstor اور آج اس میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت سارے پھلے کمپنی آرہی ہے اور سب لوگ اسی کو ہی کپھی کر رہے ہیں بہت سارے کمپنی تو income plan کو ہی بتا رہے ہیں کہ vests کی plan میں یہ ہے ہماری plan میں یہ ہے ہماری plan میں یہ ہے پس لارے پیسٹیز کی plan ان کے لیے اتنا importance ہو گیا کہ وہ اپنے plan بتانے سے پہلے-پہلے� Stark سال کی track record کہہ رہا ہے بہت کچھ 75000 Bernger بن گے 35000 اگر آپ نگیٹیوٹی دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے لوگ منا کر رہے ہیں کیونکہ جس کے پاس ایجو کیسے نہیں ہے وہ کبھی بھی چیز کو سمجھ نہیں پائے گا تو اس لیے آپ کی پاس ایجو کیسے نہیں ہے اور اگر آپ کو نگلی ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو انگرسٹی کے کچھ پتا ہے کچھ نہیں پتا ہے لیکن اس کے پاس گنام نہیں ہے ویسٹیز کیا کر رہا ہے اس کے لئے ویسٹیز کا ایک ہی میسن ہے میسن کیا ہے ان یور سکسس لائز آور سکسس ہی ہے تیاغ لائن ہے ویسٹیز کا جب آپ سفل ہوں گے تب ہی ہم سفل ہوں گے اس لئے کمپنی اپنے طرف سے اپنے تریننگ سسٹم کو تریننگ ٹیم کو بہت ہی جبردست طریقے سے تیار کیا ہے اور مور دین ہنڈرڈ لوگ ہیں جو ٹرینر ہیں اور لوگر انڈیا میں الگ الگ جون کے اندر مور دین ہنڈرڈ کارکیول ان کو کمپنی پیسہ دے رہا ہے کہ آپ اور ہمارے جیسے ڈسٹریبوٹر کو ٹرینڈ کرنے کے لئے الگ الگ ٹریننگ اور لازٹ ایک سال کے اندر بالی صاحب کی یہ ڈاٹا تھا کہ لگ بک ایک لاکھ لوگوں کو ڈیجیٹالی ٹریننگ دیئے ہیں جو آن لائن ٹریننگ آپ کے پاس آ رہا ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ایک سال میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کو اور ہماری کتنا دھیان رکھتے ہیں ایجوکیسن سٹارٹس بی آئی پی سے شروعات ہوتی ہے جو سی اینٹی ہمارے پروگرام اس کے بعد بی آئی پی لیپ جیسے ریسیڈنسل ٹریننگ جو دیپوک سوجی کرتے ہیں اور ٹیم دین کا ریسیڈنسل پروگرام ہوتا ہے اتنے آڈوانس ٹریننگ کرتے ہیں اور ہی ٹریننگ کرنے کے پیچھے کاران کیا کمپنی کو کیا چروتے ہیں آپ کو ٹریننگ کرنے کے لئے کیونکہ کمپنی بھی چاہتی ہے آپ اس کی ایجوکیسن لو آپ ایک لمبے کیریئر کے لئے آؤ کیریئر بناو اور جب کیریئر بنانے کی بات ہوتی ہے تو ایجوکیسن کیریئر کے ساتھ جڑا ہے کوئی ایسا کیریئر نہیں ہے جس میں کوئی ایجوکیسن نہیں ہے اور وہ کیریئر بناتے ہیں مجھے ایک ایک جامپل اگر آپ لیتے گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی لیکن سچائی میں نہیں ہے آپ ڈاکٹر میں چلے جائے ایجوکیسن کیلئے ایک اچھے سٹوڈینٹ بنیے ہماری جو top leadership ہیں ان کی ایجوکیسن سسٹم کمال کی ہے کمال کی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کو academically نہیں پڑھاتے ہیں 2 plus 2 is equal to 4 وہ آپ کو پڑھاتے ہیں کیسے آپ لائک میں سفر لوں گے کیا mindset آپ کیوں ہونا چاہیے ابھی ریسنٹلی 6-7-8 کو صدار جی کا ایک ٹرننگ آ رہا ہے اگر آپ اس ٹرننگ کو ایک بار اٹین کر لوگے اور جھان سے بیٹھ کے تین دن وہی پہ آپ یہ سچو گے کہ تین دن میں کوئی سیکھنے آیا ہوں 7000 روپے کیے بٹ 7000 روپے لے کے آپ خرچہ کر کے اگر آپ اپنے اوپر خرچہ کریں گے تو مجھے پورا امید ہے کہ آپ ساتھ لاغ کی سوچ لے کے وہاں سے آئیں گے کیونکہ وہ ایسے ٹرننگ ہے جو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے بھی جب لیا مجھے بھی نہیں لگا کہ ایسے ٹرننگ ہو سکتا تو یہ ایجوکیسن جو ہے وہ تب ہی آپ کو یہاں تک پہنچاتا ہے کیونکہ یہاں لوگ انپڑ لوگ بھی آتے ہیں دس میرے تک کوئی پیان ہے کوئی تلرین کر رہا تھا کوئی لیٹ بجلیسیاں وہ آکے اتنا پیسے کیونکہ کمالیتا ہے کیونکہ یہاں کے ایجوکیسن اتنا سسٹم ہے وہ اپنے اپنے یہاں کے ایجوکیٹ ہوتا ہے اور پیسہ کماتا ہے تو یہ جو پیلر ہے یہ ویسٹیز کے اندر ویسٹ ہے اس لیے ویسٹیز انڈیا کی آج کی نمبر وان کمپنی ہے چلیے سوال بڑا مشکل سوال ہے کتنے لوگ کو لگتا ہے سب آپ ویسٹیز میں سکسس ہونا چاہتے ہیں چارٹ ووکس کھلا ہے تو آپ لیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے ایس ہونا چاہیے ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایس لکھ سکتے ہیں آئی ایس 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 بری گود بری گود آپ سب لوگ سکسس ہونا چاہتے ہیں سکسس ہونا چاہتے ہیں لیکن سکسس ہونے کے لیے آپ سے ہمیں چاہیے ایک کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ کیا ہے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کمیٹمنٹ نمبر وان اپنے جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اپنے سنگے پہ ہاتھ رکھئے اور کمیٹ کریے جو میں آپ کو یہاں دکھانے جا رہا ہوں جو بھی آپ دیکھیں گے آپ اپنے آواز کر کے سکھنے کے لیے سکھنے کے لیے سکھنے کے لیے اس انڈسٹی کے بارے میں سکھیلز کے بارے میں اور ایک سال مینیمم چاہیے آپ ریڈی کی نیجے سکسس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کیونکہ آپ جب تک تیار نہیں ہوں گے تب تک آپ سکسس آپ کے پاس نہیں آئے گا دوسرا ایویل اٹینڈ اون اون لائن ایڈ آف لائن جو بھی ایویل ایویل میں تیار ہوں سارے سکھیلز کو سکھنے کے لیے جو مجھے ویسٹیج میں کامیابی تک پہنچائے گا یہ اس کے لیے کمیٹڈ ہے اور اس کے بار آپ تیار ہیں اس سارے کام کرنے کے لیے جس کے لیے جس کو کر کے آپ ویسٹیج میں آگے بڑھیں گے اگر اس کے لیے کمیٹڈ ہے تو میں آگے بڑھوں گا تو آگر آپ کمیٹڈ ہے تو آپ یس لکھیں تاکہ چارٹ بوکس آن ہے آپ یس لکھیں آپ کمیٹڈ کرتے ہیں تو پھر میں آگے آپ کو دو چیز اور بتاؤں گا کیا کر کے آپ اس مزینس میں کیونکہ آج ہماری بیسک پارٹ ہے کچھ لوگوں نے چارٹ بوکس میں لکھنا شروع کر دیئے کمیٹڈ ہے یس 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 ویری گوڈ چلیے جو نیا لوگ ہیں میں آپ سب سے کمیٹمنٹ چاہتا ہوں کیونکہ یہی دکت ہوتی ہے لوگ آ جاتے ہیں بڑا آسانی سے بہت پیسہ دو دن کام نہیں کرتے ہیں چوتھے دن بولتے ہیں میرے سے نہیں نمبر وان ہوتا تو آپ بھی سفل ہونا چاہتے تو آپ کی تیاری اچھا ہونا چاہیے چلیے چلتے ہیں سب سے پہلا کام دھیان رکھیں بہت انپورٹانٹ ہے پہلا کام ہے ڈریم بیلڈنگ مطلق آپ سپنے یہ بزنس سپنے کا اگر آپ کوئی سپنا نہیں بزنس کہاں اگر یہ وزے آپ کی پتا نہیں ہے آپ کو لگتا سارے کر رہے ہیں تو آپ کوئی سمیں کے لیے کچھ مہینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے آپ مہمان ہو کیونکہ آپ کو نہیں پتا کیوں کر رہے ہو تو آپ کو ٹرینننگ کے لئے بلائیں گے میں بیجی ہوں آپ کو بلیں گے لوگوں سے بات پر بلو میں کیوں کر ہوں منہ کر رہے تو آپ کوئی کام کرنے کا منی نہیں کرے گا کیونکہ کوئی واس نہیں ہے میں مجھے پتا ہوتا مجھے لوگوں سے بات کرنا آتا مجھے لوگوں کو منز کرنا آتا یہ سارے ہاو ہالی بات ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آپ میرے سے بہتر کر سکتے لیکن اس کے لئے آپ کی وجہ کیا ہے کتنے پاور فول ہے کتنے سٹرنگ ہے اور ہاو is چونٹی پرسن کرنا سکیل ڈیبلوپ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں اگر ایک انپڑ انسان چھلا کما سکتا ہے چپرا سکتا بجلی بھلا اگر پانچ لا کما سکتا تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کی واہ جروری ہے لیکن ان دونوں کے یا جن میں کرنا اور جب بھی آپ دریم کی بات کرنا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ڈریم ہوگا تب ہوگا اور ڈریم اپنے کیلئے نہیں کریے سپنے اپنے کے لئے نہیں دیکھئے اپنوں کے لئے دیکھئے اپنے کے لئے دیکھیں گے تو سکتا آپ اپنے گاڑی کے لئے دیکھا اور ہوگا ہیں اور میں آپ کو بچپن سے اب سارے لوگوں کو بہت سارے سپنے دیکھے ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو چھوڑ کے آگئے اس چاہتے آپ کرنا کیا چاہتے ہو کیونکہ سمیں کے ساتھ آپ بڑے ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کو اوپر جانا چاہتے تو آپ کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑیں گے سوال یہ نہیں کہ آپ کہاں تک آئے سوال یہ ہے یہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز دھان رکیس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا سوال یہ نہیں کہ 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 یہ سوال یہ ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کے پاس راستہ نہیں تھا جس ساتھ آپ جا سکتے میرے اندر کوئی طاقت نہیں اگر میرے اندر کوئی ایک اگر آپ اس کو دھیان رکھئے اپنے سپنے کو جتنی بھی آپ نے بچپن میں سوچ آتا اس کے بارے میں آج جا کے لکھ لیجئے یہ ملے گا ہو کا نہیں ہو گا کیونکہ ایک بار دھیان رکھئے آپ کی اپنا dream book ہو نا بزنس میں جروری لوگوں نے منا کے اور اس میں 3% لوگ نے بچے نے بولے کہ ہمارے پاس گول ہے اور وہ بھی ریٹین گول ہے لیکن 16% لوگ ایسے ہیں جو 13% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گول تھا لیکن ریٹین کچھ نہیں تھا لکھا نہیں تھا سوچے تے یہ کریں لیکن کچھ لکھا نہیں تھا 13% لیکن 84% لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی گول نہیں تھا نہ کچھ سوچے تے سوچتے ایسے سوچتے یہ تھا 79% سروی 3% لوگ کے پاس ریٹین گول تھا 13% لوگ پاس گول تھا لیکن ریٹین نہیں تھا اور 84% لوگ کے پاس کوئی بھی گول یا کوئی گول ہی نہیں تھا آفٹر 10 years 1989 جب ان کے اوپر research کیا گیا وہ دس سو لوگ تو دیکھا گیا جو 3% لوگ تھے جن کے پاس ریٹین گول تھے ان کی جو average income ہے باقی 87 97% جو لوگ ہیں ان کی average income سے 10 گنا زیادہ ہے تو 3% لوگ کے پاس اتنی زیادہ income ہے 97% لوگ کے 10 گنا سے زیادہ بارے میں سوچ رہے لیکن آپ خبرار سی ہو رہی ہے تو یہ بات دھان رکھئے بھگوان آپ کسی کو بھی اتنا بڑا سپنا نہیں دکھاتا ہے اگر اس کیونکہ اگر آپ پاس پاور ہے تب آپ پاس سپنے ہیں اگر آپ پاس کوئی سپنے نہیں سپنے نہیں بتا دوں 30 سال میں دو بیٹی ہیں میں کسی مال میں گیا اور مارکیٹنگ کیا بہت سار سامان خریدا چار پانچ بیاغ ہو گیا اور کچھ بیاغ بہت بھی تھے کچھ بیاغ کم تھے کچھ اور کم تھے تو دو چار بیاغ جب ہو گیا تو میں گاڑی کے پاس آیا اور گھر آیا میرا مجھے لیپ تک جانا بیس میں گاڑی پارک کیا میں دونوں بیٹی اترے بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی پانچ سال کے انتر ایک سال کے 12 سال کے سب سب بھاری والا جو بیاغ میں کس کو دوں گا بڑی والی کو چھوٹی والی کو کچھ بتائے گا بھاری والا بڑی والے کو سب لوگ کو پتائے بڑی والا کیوں چھوٹی والے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کون کتنے بھار اٹھا سکتا ہے جب آج فادر میں دو بچوں کا بارے میں اتنی گیان رکھتا ہوں تو جو گوڑ ہے جس کو آپ بھلی آگا کیا بڑے بڑے پچھلے پانچ سال اسی لیے کہ آپ نے کتنا ترقی کیا کتنا growth کیا اگر growth نہیں ہوا تو آنے والے پانچ سال میں کوئی growth نہیں ہوگا اگر کچھ بدلاب نہیں کریں گے کیسے کرنا ہے گھر میں جا کے آپ ایک register لینا اس میں lifestyle monthly income bank balance residence travel rule یہ کیا ہے یہ میں 2026 میں کتنا ہو چاہیے یا کتنا آپ چاہتے ہو اس کو لکھئے یہ لکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کی purpose ہو گا کہ آپ 2016 business کو کیوں کریں گے جب آپ چیزوں کو بار 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 جب آپ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں تو helping others اور یہ سارے چیزیں جب بڑے سپنے بڑے بڑے سوچ سوچ بڑے چاہیے اور 2026 سال میں 5 سال اس لئے بول لہا چلتا ہے تو 5 سال مینیوم لے چلتے پردان منتری بھی چنی جاتے ہیں تو 5 سال کے لیے 5 برشی جو 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 برشی برشی ایک بار ڈریم بن گیا بہت بڑی چپٹر لیکن ٹائم لیمیٹیڈ ہے میں کھلے آپ کو بتانا چاہوں گا کی آپ کیا ہو کیا ہے کوئی میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کیا کوئی جیسے ہے میرے پاس ایک لڑکا ہے اور میرے پاس جرمان جرمان سرپڑ کو آنکھوں سے جیسے ملا اس کو پتا چل گیا کتے بھاگنے والا ہے میں کتے کو سمجھا رہا نہیں کچھ مت کر اور جیسے میں نے پیچھے مر کے دیکھا تو وہ لڑکا بھاگ رہا تا ملو بھاگ رہا تا کیوں بھاگ رہا تا دو دن پہلے میں نے بھاگ سکتے بھاگ نہیں سکتا اور اس سمجھ تو بھاگ رہا ہے اور اتنا بھاگ رہا تو رکھنے نہیں لگ پہلے دو دن پہلے میں نے مطلب آپ کی جو بھی سپنا ہے اس کو جیسے میں نے 26 کا گول بنایا کہ 26 کا گول بنائی ہے اس کی بات اس کی کلاریٹی اور کلاریٹی ہو گیا تو سکس آج سمجھ آگے ہو سکتا ہے لیکن سفل تا ہنڈر پرسن ھاوزن پرسن لیکن کب ہے جب آپ کی مائن میں جیسے جس کے پاس کلاریٹی نہیں گول بھاگ جیسے بات پن میں اور اگر کتنے سارے اگزامپل ہے اگر آپ مرسیدیز بینس کی گاڑی ہے چالیس پچاس لیکن اس کی سیسے میں اگر مطلب چالیس لاک کی گاڑی سارے مضبوط ہے سارے پاوار مضبوط ہے تیل بھرا ہو ہے پھر بھی اس گاڑی کبھی سپیڈ پکڑ نہیں سکتا کیونکہ سیسے میں دھون جب آپ سپیڈ میں بھاگی نہیں سکتے پہلے کلیر کرو اور میں نے جو آپ کو بتایا اس کو اس سے کیا آپ میں clarity آئی گی اس مجھے چاہیے اور جب چاہیے تو پھر اس کے لئے بھاگو اتار چڑھا آئے گا کبھی پھر بھاگو بزنس اس کو میٹر نہیں میٹر ہے آپ وہاں تک کونچ نہ میٹر بس وہاں تک کونچ ہوگی کیسے پہنچ ہوگی اس کی بھاگ 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 ہوں جو آپ کی اس کو بھاگ 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 اس مہ دست ہزار کی چک بھاگ آرہ میٹر دس ہزار کی چک جو بھی آپ کی آرہ بھاگ 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 آگ بھے لیکن آپ اس بزنس میں سنگرز کیوں کر رہے ہو کیونکہ دوزار چھ بیس کی اس طریقے کی جندگی آپ کو چاہیے گول سٹنگ سوٹ اور میل ترم لانگ ترم یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لانگ ترم گول ہوتے ہیں وہ بڑے گول ہوتے ہیں سپوزکر بہت سارے لوگ غلط پر میں آ جاتے ہیں بیسٹیج کیے نہیں ایک سال بھی نہیں ہوا گھر کی بول بنا دیتے ہیں سار کیوں کرنا ہے گھر ایک بہت بڑا 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 گول ہے پہلے جمانے میں لوگ ریٹارڈ ہو کے پی اے پیسہ نکال کے گھر بناتے تھے اور ابھی آپ نے ایک سال بیسٹیج بھی نہیں ہوئے پھڑا پھڑ گھر بناؤں گا اتنا جروری کہ گھر میں آپ لانگ ترم گول میں رکھوں نا بھائی ہاؤس پونڈ کر لو ہاؤس پونڈ کر کے دو لاکی ٹارگٹ بنا دو لاکی انکم جیسے کروز کرے گا مجھے اتنے پیسہ چاہیے یا مجھے امیڈیٹلی سلور بننا ہے مجھے امیڈیٹلی پانچ سار چھوٹی چھوٹی گول پورا کر کے بڑے گول تک پہنچ ہوگی چھوٹی چھوٹی گول جب پورا کرو گے آپ کی confidence level آپ کی belief system بڑھتا ہے جب belief system بڑھتا ہے تو بڑے گول بھی ڈرنی لگتا ہے لیکن اگر چھوٹے گول نہیں کرو گے تو بڑے گول تک کہاں پہنچ باؤ گے پھر بڑے گول لینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایسے ہارے ہوئے جنگ کو لڑ رہے ہو کوئی ایسے feeling منگ میں آتا ہے آپ لڑتے رہے ہو لیکن آپ کو پتا ہے میں ہاروں گا اور ہارے ہوئے جنگ میں لڑنے کے لیے بھیج دو تو کیا ہوگا کوئی match آپ کھیل دیو آپ کو پتا ہے match ہار جاؤں گا تو پھر آپ کسی intention سے کھلو گے پھر آپ defense کرنے کے لیے کرو گے اسی لیے کرنا کہتے ہیں کہ جتنے کے لیے کھلنا اور ہار سے بچنے کے لیے کھلنے کے اندر بہت زیادہ انتر ہے ہار کی بچنے کے لیے کھلنے کا مطلب کیا کہ میں کھلنا ہوں ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو نہیں ہو لیکن جتنے کے کھلنے کا کچھ نتجہ الگ ہوتا ہے کچھ power الگ ہوتا ہے تو آپ کو اس momentum میں اس mindset میں آنا ہے write down your short term goal after three months کیا ہوگا تین مہنے میں کیا کروں گا پہلے تین مہنے کہیں سچو باکی مت سچو میں نے جو پہلے بتایا وہ مجھے سمیں لگ گیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی مجھے سچا تھا جو میں نے گول میں لکھا تھا تو آپ بھی پہلے سکتے ہو اور آج وہ سمیں نہیں لگے گا لکھ کے دیتا ہوں آج وہ سمیں نہیں لگے گا میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا ہوتا ہوں پریمیر پدمینی آپ سب لوگ میں سنے ہوں گے پریمیر پدمینی گاڑی کے نام سنے ہوں گے ایک گاڑی پہلے آتا تھا اس نے بیس سال میں جتنا گاڑی بیچا ہے ابھی اگر میں بات بتاؤں ٹاٹا کی گاڑی یا ماروٹی کی کوئی گاڑی لے لو ماروٹی کیا دو مہنے میں اسے کہیں جیدہ گاڑی بیچ دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ یہ سوچو کو تھوڑی کہ پریمیر مدنی بیس سال میں اتنا گاڑی بیچا تھا ہم بھی گاڑی بنا رہے ہیں بیس سال میں اتنا بیچیں گے ہم گو کیونکہ سمیں بدل چکا ہے آج کل تیکنولوجی بدل چکا ہے بہت جلدی پانچ سال آپ کے لئے مور دین انہم آپ وہ سارے گول کو اکچیب کرنے کے لئے now how to achieve it friends how to achieve بہلا part بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور یہ جو پارٹ ہے یہ ہوگا کل لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گول دو طریقے کی ہوتے ہیں میں نے جو آپ کو بتایا وہ ہے result goal result goal مطلب آپ چاہتے کیا ہو یہ تو ہو گیا لیکن ملے گا کیسے وہ ہے process goal process goal زیادہ important ہے آپ کی کام process میں آپ کی result کیا ہے result کا مطلب آپ کو instruction دینا ہے جیسے کی آپ گھر سے نکلتے ہو ڈلیو سے نکلنا ہے میں جوائپور جانا ہوں تو میں جوائپور جا رہا ہوں تو یہ میرا ہے ایک result goal کی مجھے جوائپور پہنچنا ہے اس کی بات process goal شروع ہوتا ہے میں کیسے جاؤں گا train ticket book کروں یا گاڑی میں جاؤں یا گاڑی میں تیل کروں پیسہ arrange کرنا ہے کس سے ملنا ہے کیا کرنا اس کی بات میرے process شروع ہوتا ہے اگر میں process کچھ نہیں کروں گا بیٹھا رہا ہوں گا میں نے تو بول دیا جاپور جانا ہے اور میں بیٹھنی کے انتظار کروں گا جاپور تو آئے گا جاپور کہا آئے گا کیونکہ میں نے process میں گیا ہی نہیں تو آپ نے سوچ لیا 2006 ایسے ہونا چاہیے process میں جائیے process کیا ہے آپ کو next کل آپ کو کچھ بتا جائے گا پرشو بتا جائے گا وہ ہماری پورا process ہے لیکن ویسٹی شروع کرنے پہلے یہ mindset تیاری کریے کہ آپ اپنے سفلتہ کے لیے تیاری کریے میں آپ کو یہ training کو کہتا preparation for your own success کیونکہ human brain is not made for success اس بات کو دھیان سے سمجھئے human brain کبھی بھی کامیابی کے لیے نہیں بنا ہے وہ survive کے لیے بنا ہے جیسے آپ survive پر ہوگا ایسے آپ خوش ہو جاؤ گے 10,000 میں آپ بہت سارے لوگ خوش ہیں کیوں خوش ہے کیوں کو survive کر رہے ہیں مجھا رہا ہے لیکن اگر success کرنا ہوئے تو آپ کو اپنے mind کو train کرنا پڑے گا جب بھی آپ کچھ بدلات کرتے ہیں تو دکت آتی ہے چیلنجز آتے ہیں لیکن اس کے لیے تیار رہی ہے کیونکہ آپ سفلتہ چاہتے ہیں آپ کے پاس dream ہے آپ اپنے پریبار کو اچھے بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں تو definitely اس challenge کو بھی overcome کریں گے task کیا ہے آج کی task ہے آپ نے سارے dreams کو لکھیں اپنے گھر میں جا کے اور جرور لکھیں چاہے ایک لکھیں دو لکھیں باقی جاتے جاتے میں کچھ statutory warning دے دوں یہ سارے چیزیں بڑھیا ہے لیکن جیسے ایک cigarette کی پیکٹ پہ لکھا ہوتا statutory warning smoking is injurious for health مطلب اس کا مطلب نہیں کوئی smoke نہیں کر رہا injurious ہے یہ آپ کو warning دیا جا رہا ہے ایسے ہی یہاں پہ بھی warning کیا ہے سب سے پہلا warning lot of your close friends will not join in آپ کتنا بھی بڑھی آپ گیان رکھ لوگ سب کو جانتے ہو پھر بھی آپ کے ہو سکتا ہے کری بھی لوگ آپ کو جان نہیں کریں لیکن be prepared تیار رہی کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی dream نہیں ہے آپ کی dream BMW ہے اس کا dream بھائی مجھے تو اپنے سکوٹی میں اچھا لگ رہا ہے مجھے تو گاڑی چلانی نہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کیوں compare کر رہے ہو سکتا ہے دوستی آپ کے ساتھ رہے کوئی بات نہیں دوستی دوستی ہے تو اسی لیے اس چیز کے لئے mentally تیار رہے آپ کی آس پاس کی کوئی کر رہا نہیں کر رہا اس سے آپ کی dream میں کوئی فرق نہیں بڑھنا چاہیے اس کی بات جیسے بالی صاحب نے 2004 میں بسٹی شروع تو اس لوگوں نے ویسٹیج کمپنی بولے ویسٹیج ہے یہ ویسٹیج ہے 600 روپے کیا ہو کیا بالی صاحب رکھے اگر ان کی بات سن کے رک جاتے تو آج کیا ہوں انڈیا کی نمبر وان بانتے تو آپ اگر روک جاؤ گے تو آپ روک جاؤ گے تو آپ کسی دوسری کچھ فرق پڑے گا ویسٹیج اپنے آپ کو کر چکا ہے اگر آپ کسی کو کرنا تو ہمیں آپ کو کرنا ہمیں کوئی دکھانے کسی ضرورت نہیں ہمیں سب چلنجز گھر سے ہی کوئی چلنجز آ سکتا ہے کیوں کیوں یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے گھر والے کو اتنا گھان نہیں ہے آپ اگر سب لگا نکل جاتے ہیں لیکن ان کو چیز نہیں سمجھ آرہا 2026 میں آپ کیسے زندگی جنا چاہتے آپ پریبار کو کیسے life دینا چاہتے لیکن جب آپ کام کریں گے اور بحث نہیں کرنا ہے کام کرتے رہے آپ اس چیلنجز کو overcome کر سکتے اپنے سپنے کے بارے سوچ سوچ پیپل کم پیپل کو لوگ آئیں گے کچھ کریں کچھ نہیں کریں کچھ پرچیز کریں دو پر یہ matter نہیں ہے آپ کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ کلیر ہو تو سروا کتنے چلے گئے سدھار سنگ جو آج سکتا منہ کر دیں ہو سکتا نہیں کر لیکن جب آپ آپ کو کر دیں ہو ہی موی میں سے کچھ لوگ آ کر کر کریں گے آپ کی ساتھ می کر گے تو اسی لیے کسی کی نا کو پر مات لیجی شروع کی پہلا سال آپ فکس کر کر لرننگ میں and not on money یسی لیے نہیں شروع ڈی وان سے پیسہ 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 آئے پیسہ پیسہ بہت ہے چھوڑ جاتے آپ کو دو دین رہنا ہے دو مہینے رہنا ہے دو سال رہنا چار سال رہنا یہ آپ کی اوپر ہے کوئی یہاں آپ دھکا دے کے نہیں بگائے گا آپ جیسے فری میں اپنے مرجی سے آئے اپنے مرجی سے ہی جاتے ہیں یہاں کوئی کسی کو نہیں بہستہ کہ چلے جاؤ چھوڑ کوئی نہیں بولتا یہاں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ لگاتا سکھتے رہنگے کرتے رہنگے تو سوڈا پلان سیدھا سوڈا پلان سیدھا سوڈا پلان سوڈا لگا یہ لوگوں کو دکھئے پلان دکھائے لوگوں کو ملی پلان دکھائے لوگوں ملی بلان دکھائے بس آرطومیٹک آپ بھول جائیے کیا نے پورا کوشش کیا آپ سمجھ آنے کے لئے اور سب لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کیسے گول کو پورا کرنا میں آپ ہر رہیں گے اور کل اور بھی آپ بھلا سکتے ہیں تینکیو سر میرے پارٹ ہی ہی ہوتا ہے تینکیو آسی جی بہت بڑی سر بہت ہی آپ نے کم سمجھ کے اندر اتنی بڑی لوگوں کو جانکاری دی جس ہمارے سبھی ساتھیوں کو بہت کو سیکھنے کو ملا جاننا چاہیں گے پہلے سبھی لوگوں سے آپ کا کیسے ایکسی رہا آج کا بتائیں جی انسائٹ ملا آپ سب لوگوں کو بہت بڑی ہے اور میں آپ سبھی لوگوں سے جتنے بھی لوگوں کو مچھا لگا ہے ایکسائٹنگ لگا آسم لگا ہے آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا اس کو ایک بار دوبار آپ پھر سنی گا ٹیکنولوجی ہمارے پاس میں ہے یہ پروگرم یوٹیوب پہ بھی ہے اب لائیو چل رہا ہے تو اس کو ضرور سنیں دوبارہ رائیٹ